قبرستان حاضری دو حاضری اس لئے قبرستان دو کہ اس کی کچھ حکمتیں ہیں نمبر ایک شب برات میں سب کو بخشا جاتا ہے انہیں نہیں بخشا جاتا جنہوں نے رشتداروں کے ساتھ بد سلوکی کی یا ماں باپ کو ناراض کیا تو جو زندہ رشتدار ہے وہ تو ان سے مل کر معافی مانتا ہے اور جو قبروں میں رشتدار سو رہے ہیں وہاں جا کر ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہے تو وہاں ان کا دل خوش ہوتا ہے پہلی حکمت دوسری حکمت یہ ہے کہ شب برات میں سال بھر کے مردوں کی لشت فرشتوں کو دی جاتی ہے کہ اتنے اتنے لوگ اس سال انتقال کریں گے یہ تقسیم ہوتا ہے معاملہ اتنے اتنے لوگوں کا انتقال ہوگا تو فرشتوں کے ہاتھ میں وہ لشت جاتی ہے آقا فرماتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہسی کر رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کھا رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو شادی کے پلان بنا رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے یہاں ان کے لئے کلم چلتا ہے کہ ان کا نام زندوں سے نکال کر مردوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے تو اب ہم اس رات کا برستان اس لئے رہتے ہیں تاکہ ہماری موت ہمیں یاد آئے اور جب ہماری موت ہمیں یاد آتی ہے تو ہم اپنے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری موت ہمیں یاد آتی ہے